بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین کچھ بڑی بڑی اہم خبریں اور سب سے پہلے چین پاکستان کو خدا حافظ کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی ہمیں چھوڑ رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف اور امریکہ کا جو نعرہ تھا وہ کام کر گئے وہ ساری دنیا کی ایجنسیاں مل کر نہیں کر سکیں پاک چین دوستی میں درار ڈال سکیں وہ جنرل باجوہ صحابروں کی کمپنی اور ایپورٹڈ حکومت نے بڑی کامیابی سے کر لیا ہندوستان امریکہ اسرائیل یہ لوگ بہت خوش ہیں کہ ان کا کام ان کے لیے ایسے میں ہو گیا لیفنین جنرل شاید کا ایک انٹرویو بڑا خاص انٹرویو جو انہوں نے کیپیٹل ٹاک میں دیا تھا کہ جو آفیسرز باہر جاتے ہیں دنیا میں امریکہ برطانیہ یورپ وہاں پر انہیں کس طرح گھیرا جاتا ہے کس طرح اپنے کام کے لیے فری میسن استعمال کرتے ہیں پھر ٹی آر نیوز میں امریکی تنک ٹینک نے ابھی عمران خان کا جو بیان تھا کہ تین حصوں میں پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے اب وہ تمام پیشنگوئیاں ایک ایک کر کے ثابت ہو رہی ہیں چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی انیس سو چھے تالیس کی پیشنگوئیاں ہو یا ڈاکٹر اسرار کی امریکی تینک ٹینکس بھی یہی بات کریں کچھ جرنیل اور امپورٹڈ سیاستدانوں نے مل کر یہ ساری وردار ڈالی کے ہے گندم کی دیکھیں آپ دوسری استمبر اکتوبر میں بہت زیادہ دنیا بھر میں شوٹے جا رہی ہیں اور کہت تک کا خطرہ ہے کئی ممالک میں حکومت کو اب احساس ہوا ہے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا جب وہ امریکہ گیا بعد میں آپ کو پتہ ہے بلاول تو وہ ملا اس میں اس پر تفصیل سے میں بات کرتا ہوں لیکن ابھی جو شریف نواز شریف صاحب کا کیس ہے اور ان کی جو پنشمنٹ ہے ان کو اہل کیا گیا اسے یہ نیوٹرل مل کے انہیں کلین چٹ دینے اور سارے معاملے کو صاف کر کہ ان کی کلین سلیٹ کرنے کے چکر میں شہباز شریف صاحب سمیت جو ان کی طاقت میں آنے کا معاہدہ تھا اس مٹھوک کباریے کے ساتھ جو کہ آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ صاحب کا سالہ بھی ہے اور کس طرح یہ نواز شریف صاحب اور علیم خان اور یہ سب لوگ جب برطانیہ میں ملاقات ہوئے ان کی تو اس وقت نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہی تھی میرا میری بیٹی کا میرے خاندان کا نام آپ کلیئر کریں سب سے پہلے وہ تنگ آگے اس لفظ چور سے ان کی یہ شرط تھی ان کا یہ فیصلہ انہوں نے تب یہ کیا حکومت میں آنے کا کیونکہ تنگ آ چکے ہر جگہ چور 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 کا لفظ سنگے اب اسی لئے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس اس کی سنوائی شروع ہوگی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن کی آنی کی آپ کو پتہ وہ ججز ہیں اور یہ کیس بیسیکلی مریم نواز صاحبہ کا ہے جس میں نواز شریف صاحب کے وقلاء نے یہ کہا کہ نہ کوئی زبانی اور نہ کوئی تحریری شہادت ہے کہ ایونڈیل فیلڈز کے جو اپارٹمنٹ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی ملکیت ہیں نہ کسی نے جی ای ٹی بنائی واجد زیا کو بلا کر پوچھا نہ کچھ شہادت پوچھی گئی اور پھر مریم نواز صاحبہ کا کیس بھی ایسا ہی ہے کہ ان پر بھی پروپٹیز کے یہ حاصل کرنے میں بیچ میں الزام تھا نہ پروپٹی کے بیلز ہیں نہ یوٹلٹی ہیں نہ ریونیو ریکارڈن کے نام پہ اچھا اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو عدالت میں کیسز ہوتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو جیوری ہو یا وکیل ہو وہ یہ کرتا ہے کہ گواہ کو یا ڈیفینڈنٹ کو جھوٹا ثابت کرنا کہ ایک بار وہ جھوٹا ثابت ہو جائے پھر جیوری اور وکلافز کی بات نہیں مانتے کہ یہ آنسٹ بندہ نہیں ہے اس کی دیوئی تمام سٹیٹمنٹس جھوٹی ہوں گی اس کا تمام ریکارڈ جھوٹا ہوگا اب میاں صاحب کا دیکھ لیں سٹیٹمنٹس اٹھا کے چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر حضور یہ ہیں وہ ذرائع یا کوٹ کے بار یا انہوں نے کوٹ کے اندر بات کی یا جہاں بھی کی جھوٹ بولا مریم نواز صاحبہ کبھی کبھی تو پراپٹی ان کی تھی نہیں اور کبھی عربوں کی بھی اگدم نکلائی ساری مانگی خود بھی نواز شیز اب انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں اب اس کی کون پرواہ کرتا ہے کہ انہوں نے پیسہ کیسے ٹرانسفر کیا کس کے نام پہ پراپٹی بنی جبکہ برطانوی اخبار آپ کو پائرٹس کا خطاب دے رہے ہیں اب اس اخبار کے خلاف کیس کوئی نہیں ہوا لیکن مٹھو کباریا یہ بہت بڑی ڈیل کر گیا اور دیکھیں آپ حیران نہ ہو اگر یہ فیصلہ نواز شیز اب کے حق میں آ جائے کیونکہ حالہ کی ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ مجوریٹی جیجز نے اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن پاکستان میں آپ کا بہت جس طرح حالات ہے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے سب سے جو اہم خبر وہ لوڈ شیڈنگ بڑھنے کی فوڈ شوٹیج مطلب کہت پہننے کی گندم شوٹ ہونے کی یہ سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کا دوست آپ کی طرف کمر کر کے بھاگ رہے ہیں ہندوستان چلے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے الیکٹرسیڈی گیس گندم تجارت ہر چیز چین اور ایران اس ریجن میں آپ کے قریب تھے لیکن سابقا حکومت کی تمام پولیسیاں امران خان نے جو بڑی مشکل سے یہ تعلقات بنائے اپنی حکومت دینے کی کاسٹ پر کیونکہ دیکھیں آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے آپ دوست بدل سکتے ہیں دوست جس کو مرضی بنا لیں لیکن وہ ہمسایہ نہیں بدلتا اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں چین وہ واحد ملک تھا جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر کھڑا ہوا یہ آخری دوست ہمارا رہ گیا تھا جو اب ہماری طرف پیٹھ مورڑا ہے اس کی وجہ یہ آئی ایم ایف کی وہ شرطیں جو پاکستانی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سی پیک کے تمام پروجیکس کی جو کاسٹ ہے اس پہ آپ دوبارہ ری وزٹ کریں چیک کریں یہ پروجیک پاکستان کی معیشت کے لیے بیک بون ہے ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے جو پیسہ آ رہا ہے سپورٹ ہو رہی ہے ساری چائنہ کا رکھ لیکن چونکہ ہم کرزے میں جکڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے ہم لیٹے ہوئے ہیں تو اس لیے پاکستانی حکومت اب چین کے ساتھ سی پیک انرجی کے تمام منصوبوں پر ری نیگوشیئٹ کر رہی ہے دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے کیونکہ تین سو ارب ڈالر جو کہ امریکی تقریباً ایک شریعہ چار بلین کے قریب بنتے ہیں یہ چین کے پاور پلانٹ یہ لگے ہوئے ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ ساری رپورٹس جو سی پیک کے مطلق وہ یہی ہیں چین نے صاف انکار کر دیا کہ ہم کوئی ڈیل دوبارہ نہیں کھولیں گے آئی ایم ایف نے بلین کیا کہ اکتالیس ارب ڈالر آپ نے آئی پی پیز کو انرجی کے پروجیکس میں دے دیئے چو چین کی کمپنیاں ہیں انہوں نے چین نے کہا کہ انیس سو چرانویر دو ہزار دو کی آپ پاور پولیسیز پڑھیں اس حساب سے ہمارے کونٹریکٹ ہوئے ہیں لیکن آئی ایم ایف نے کہا آپ نے چین کو پیسے نہیں دینے اب اس وقت پاکستان نے چین کی گیارہ آئی پی پیز کمپنیاں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں یہ تمام جو بڑے پروجیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر ان کے ان کمپنیز کے دس شریعہ دو ارب ڈالر لگے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے پانچ ہزار تین سو بیس میگا وارٹ بجلی ہے جو کہ دو ہزار پہلے ہی بند ہو چکی ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ کوئلہ اس وقت جو اپنے رسورسز دینے نہیں امپورٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے پاکستان نے تین سو چالیس ارب یہ دینے ہیں ان کے عمران خان کی حکومت نے انہیں دو سو نوے ارب دے دیا تھے اور جو پچاس ارب رہ گئے تھے روپے یہ انہوں نے کہا تھا دیں گے اور شہباز شریف صاحب یہ مان گئے تھے اعلان بھی کر چکے تھے لیکن اب جو ہی انہیں آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے نہیں دینے تو چین کی کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ سارا کام روک رہے ہیں اور ہم چھوڑ کے چلے جائیں اس کا مطلب لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ لیں کدھر چلی جائے دس سوچیں کہ دو ارب ڈالر لگا ہوئے ہیں پاور سیکٹر میں ان کا اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر وہ اپنے یہاں سے پیسے نکالنے سی پیک کی آپ پہلے ہی آثورٹی ختم کر چکے ہیں وہ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی جو کام کرتی پروجیکٹ پر پہلے ہی اس کے اندر اتنی زیادہ مشکلات آپ نے پیدا کر دی ہیں چین کا جو انویسٹر ہے اب وہ پاور سیکٹر تو کسی طرف آنے کو تیار ہی نہیں جو ہے گیا نا وہ بھی جانا چاہتے ہیں اور یہی امریکہ اور آئی ای 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 ستر عرب روپے بچائے تھے سات ستر عرب ملین سوری اب یہ پیمٹ جو ساری ہیں یہ ساری کی ساری انہوں نے کہا تھا ہم پہلے ایک تہائی کیش دیں گے پھر سکوک بانڈ ایشو کریں گے اور پھر اس کا ایک تہائی جو حصہ ہے وہ دس سال میں فلوٹنگ ٹریجری بیل جو ہے وہ دیں گے اب ایم اف نے نہیں گیم ڈال دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چائنیز آئی پی پیس کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے تمام جو موہدے ہوئے ان کی اثر نو دیکھیں گے اور انہیں اب دیں گے یا تو کیش یا ٹریجری پیپرز دیں گے حالانکہ یہ موہدے نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ اب شہباز شریف صاحب نے پھر ایرانی ایمبیسڈر کو بلا لیا کہ ہمارے ساتھ تجارت کی ڈیل کریں ہمارے ساتھ بجلی کی ڈیل کریں گیس کی کریں انہوں نے ان کے ملنے کے فوراں اگلے دن ایران انڈیا کے پاس چلا گیا وہاں جا کے انہوں نے سارے موہدے کر لیا کیونکہ انڈیا ہیران دیکھ رہا ہے کہ کس طرح چائنہ کی انویسمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہوگا اب سارا فائدہ جو ہندوستان کو مل رہے سے شہباز شریف صاحب اب تنگ آ کے اب دیکھیں عمران خان کی وہ بات کیونکہ انہیں پتہ ہے تیس ملین ٹن شورٹیج اس طفح گندم کی آپ کی ہو رہی ہے تیس ملین ٹن انہیں اندازہ ہو گیا عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا بلاول تو پہلے ہی مان چکا ہے پہلے سے کہ روس کا دورہ ٹھیک تھا اب انہیں بھی سمجھ آ گئے کہ روس کا دورہ بالکل ٹھیک تھا لیکن کریں کیسے آئی ایم ایف نے ایک طرف ان کو لٹا کے ان کی گردن کے اوپر پیہ رکھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے کیونکہ ایک طرف یہ لوگ آئی ایم ایف کی اگر کنڈیشنز کو نہ مانے تو پھر وہ نے یہ جو ایک عرب ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا تو حکومت اس وقت بری طرح جو ایک دلدل میں پھنس چکی ہے اس کی وجہ دیکھیں راجہ پرویز جیسا بندہ آپ کا جب ڈیپٹی سپیکر آپ راجہ ریاض جیسا بندہ پرلیمانی آپ کا چلا رہا ہے شہباز شریف صاحب جن کے ابھی سولہ عرب کے ان کے اوپر سمنے کیس پہ مقصود چپڑاسی اس غریب کو اچھا دل کا دورہ بھی بڑا ہے جس غریب گواہ ہو یا اگر آپ اس میں مقدمے کے مدعی ہوں تو وہ دل کا دورہ کامیاب ہوئیت ہے میاں صاحب جب جیل میں تھے سات دفعہ انہیں دل کا دورہ چھو کر گزر گیا انہیں کچھ بھی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ زندگی دیں ان سب کو ہمارا ان سے کوئی ایسا گلہ نہیں ہے کیونکہ لوٹنے والے تو ان کی پیچھے ان کی بڑے بیٹھے ہوئیں لوگوں کو اس وقت جو گلہ ہے وہ سارے کا سارا جنرل کمر باجوہ سے ہے کہ اگر آپ ان کو شے نہ دیتے آپ کو یہ سب کچھ اکانومی کے فگرز آپ عمران حان کی حکومت کی تمام فگرز یہ خود دے رہے ہیں کہ کس طرح عمران حان کتنا چھوڑ کے گیا اور کل میں تفصیل سے بتا چکا ہوں وہ تمام پروجیکٹس کہ جس میں بجلی گیس سے لے کر تعلیم صحت انفرسٹرکچر ہر چیز میں بہتری تھی آپ کی ہر جو شعباب اٹھا دیں وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا انہوں نے ہر وہ شعباب اٹھا دی ہے تاکہ آئی ایم ایف کے پاس ہم نکل نہ سکیں اور آخر ان کی انڈ میں دیکھیں لوگ پوچھتے آئی ایم ایف کو کیا ملتا ہے کہ امریکہ کو انہیں صرف یہ چاہیے کہ پاکستان اس چائنہ کے قریب نہ جا سکے یہ جو پاور بنانے کی ورلڈ ڈاٹر کی گیم چل رہی ہے اس میں چین اپرہ ہنڈ ہو گیا پاکستان ساتھی نہ بنے کیونکہ یہ تو ہمارے کرزے تلے دبے ہوئے وہ جو تیل کی پائپ لائن روس سے گزر کر ساری کذاکستان سے ایران سے ہوتی پاکستان تک پہنچنی ہے اور پھر چین تک جانی ہے ہمالیہ سے ہو کر وہ نہ جائے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے اور یہ ان کے تمام منصوبے ایک ایک کر کے کامیاب کہنے ہیں لیکن عوام دیکھ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ نومبر میں جب باجوہ صاحب اس کرسی کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد معاملات کیا ہوں گے اپنا خاص حیال رکھیں اگری ویڈیو تک لیمجھے اجازت دیں اللہ حافظ